اسلام علیکم میں ہوں فارو تیو شکر اگزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا کافی ساری میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں آپ آپ دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آج میں کسی کی جو جواب میں ویڈیو نہیں بنا رہا بلکہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں مفتی صاحب کی محبت کتنی ہے میرے کہنے سے نا کہنے سے یا کسی کے محسوس تعافیٰ کی خلاص زبان درازی کرنے سے ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل نہیں سکتی یہ محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے کیونکہ قرآن فارغم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے جو اخلاص والے بندے ہوتے ہیں جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں پہ یہ مفتی صاحب کا اخلاص ہے حقیقتاً مخلص انسان ہے وہ غلطی دیکھتے ہیں تو آئینہ دکھاتے ہیں اگر کسی کو آئینہ برا لگتا ہے تو آئینے کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس کے چیرے کا قصور ہے اس کی اپنی شکل اس کو بری لگتی ہے آئینہ برا نہیں ہوتا اسی طرح مفتی صاحب جن کو برے لگتے ہیں وہ مفتی صاحب برے نہیں ہیں بلکہ ان کی شکل ہی ایسی ہے ان کا دماغ ہی گندہ و گندی سوچ کے مالک ہے ہاں باقی جو اختلاف رائے رکھتے ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو جان بوجھ کر تعصد کی بینہ پر حسد کی بینہ پر مفتی صاحب سے نفر کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہاں کچھ سمجھ دار پڑے لکھے اختلاف بھی رکھتے ہیں اختلاف رائے رکھتے ہیں وہ ان باتوں سے مستثنہ ہے وہ میری بات کا مائد مت کیجئے اب میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی ویڈیو میں نے کہ مفتی صاحب کلام پڑھ رہے ہیں ایک بابا جی اڑتے ہیں اڑ کے مفتی صاحب کے ہاتھ چونتے ہیں ماتھا چونتے ہیں یہ تو میں نے ویڈیو دیکھی ایک ادھر مالری کے میں پروگرام ہوا اسی طرح بزرگ کھڑے ہوگے آکے مفتی صاحب کا ماتھا چوننا شروع کر دی ہے یہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہیں اور دو تین ویڈیو کوئر وائل ہوئی ہیں جنہیں کس جگہ کی ہیں کہ وہ نوجوان بچے بوڑے مفتی صاحب کو بوسہ دے رہے ہیں اتنا پیار مفتی صاحب سے لوگوں کا اتنا بچوں کا میں کہتا ہوں جو بچہ ہوش میں آتا اس سے لے کر بزرگوں تک اور اکثر جو بھی مفتی صاحب میں بت کرتے ہیں علماء اکرام ہیں یا بزرگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں لیکن جو نفرت کی آگ جن میں جلتی ہے جو بغض مرشد میں تڑپتے ہیں نا وہ جاہل گموار لوگ ہیں میں پھر کہتا ہوں جو اختلافے رہے رکھتے ہیں ان کے بارے انباد نہیں کر رہا جو جان بوجھ پر مخالفت کرتے ہیں وہ جاہل ترین لوگ ہیں انپر لوگ ہیں دو لفظ لکھنے آتے ہیں دو شاعری کا لفظ لکھنے شروع کر دیئے کہتے ہیں ہم مستعد بن گے ہمیں بولنا آگیا تو ان کا موضوع ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مفتی صحیح درشت کے بارے میں ان کے خلاف دکھا جائے یہ دیکھیں موران عبدالحلان صدیقی صاحب یہ قلی سنے پھلے آپ صحاب اللہ کی قسم تیرا سون تیری صائری تیرا کلام ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کر گیا ہے ایسے دیوانے کھڑے ہو گئے خدای پاک کی قسم کئی آروں سے چلوا دو یہ پیچھے نہیں اٹھیں گے گولیوں کی بچھار سے سینے چلنی کروا دو یہ پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ آپ کے کلام آپ کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئے صحابہ کی محبت کا اور لوگوں کی زبانوں پر صحابہ صحابہ کرنا رکھ کر چلے گئے ہیں اللہ ہے آپ نے قلیب سن لیا گا صدیقی صاحب کا خدیب مخلص خدیب ہیں جو میں جانتا ہوں میں پرسنل تنی جانتا ہوں سامنے سنائے بیٹھ کے بڑے اچھے انسان ہیں پتہ نہیں کتنی فین فالویں ہیں بہت پرانے ہیں تو ان کے بارے میں ان کے الفاظ کیا ہیں مولانا تاولہ بنیالی صاحب سے مفتی حسن صاحب اللہ کے ولی کوئی بندہ ان کی شخصیت پہ جرہ نہیں کر سکتا جب مفتی صاحب سے ملتے ہیں مفتی حسن صاحب کے ہاتھ چومنے کوشش کرتے ہیں مفتی حسن صاحب اتنی قیدت سے ملتے ہیں عبدالقریم مدین صاحب دیکھ لیں میں ایک دن ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سٹیپ ہے مفتی حسن صاحب گئے تو کھڑے ہو کہ ان کو ملیں تو یہ محبت ہے کرتے رہو مرتے رہو جلتے رہو لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے مفتی حسن صاحب کی محبت نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے کیوں اپنے آپ کو جلافتے ہو زندہ اپنے آپ کو کیوں گناہ گر کرتے چھوڑ دو اختلاف رائے رکھنی ہے اختلاف رائے کرو کہ یہ بات ہے مصطبی حسن غرت ہے یہ صحیح ہے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو جان بوجھ کر سو میں سے جو تین لوگ ہیں دو لوگ ہیں وہ اختلاف رائے کرتے ہیں جو نڑی نوی اٹھانوی لوگ ہیں وہ صرف تاثب ان کا صرف تاثب نفرت اور بغد ان کے دل میں کوئی ان کا اصلاح کا مقصد نہیں ہے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے جہترین لوگ ہیں اکثر میں دیکھ جہترین کبھی شیئر لکھے بندے بہت گری گری ترین الفاظ لکھے اس نے تو پر اس نے کہا شائر اسلام اکثر ایک دن میں فیس بوک دیکھا سگرٹ پی رہا ہے وہی بندہ تو اس کی ایسی ایسی حرکتیں مشہور ہیں آپ سن کے آپ کے ہوش اٹھ جائیں ایک پیارا سا لڑکا آج اس کیوں سا لڑکا آج اس کو میسے کریں اس سے دوستی ہو جاتی ہے اس کو بڑا پسند کرتا ہے اب میں اشارتا آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ دیکھنے میری بہنیں بھی ہوتی ہیں ویڈیو دسلی کھل کے بات نہیں کر سکتا میں ایسے لوگ جو مخالفت کریں مفتی صاحب کی تو مفتی صاحب کا کچھ تو میں نے ٹوٹے پھٹے الفاظ سے جواب دیا الحمدللہ حق پہ رہتے ہو جواب دیا کوئی دونبری نہیں کی الحمدللہ نے ایسی موہ پہ ٹیپ لگائی ایسا موہ بند ہوا دوبارہ ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا کافی دارے دوست توبہ کر کے معذرت کی کہ ہم سے یہ گلتی ہے ہم سے خطا ہوئی ہے تو خطا کی معافی مانگئے اللہ سب کی دلوں میں ایسے ہی دل صاف کرے کوئی فائدہ نہیں ایسی نفر رکھ نہیں ایسی دل